پاکستان کے شہر پشاور کے قریب عرباب لندائی کا علاقہ ہے یہاں کے ایک رہائشی قاضی سجاد میں جو پیشے کے لحاظ سے تو ایک میکینک ہے مگر اس نے اپنے پیشن کی بنیاد پر بنا ڈالا ایک جہاز مگر کیسے آئیے دیکھتے ہیں یہ سیونٹی ایٹ کی بات ہے کہ میں نے جینز بانڈ کی مووی دیکھی تھی تو ان سے نئے انسپائر ہو کے کام کرنے کا میں نے ارادہ کر لیا پہلے شروع میں میں نے اس کا مرل بایا تھا بانس کی اور کاغذ کی پھر وہ مرڈل کو ایسا ایسا بڑا کر دیا پھر اس کو موٹرائز کروا دیا موٹرائز کرنے کے لئے انجن ہم نے پہلے چھوٹا لگایا اس سے کام نہیں ہوا اس کی تیک آف وہ اتنا سپیڈ نہیں دے رہتا ہے جس سے اس کی تیک آف ہو جائے پھر میں نے سوچا کہ اس میں سوزوکی ڈبل سیلنڈر کا انجن میں نے ایک کباری بازار سے لے کے اس کو اسیمبل کر دیا اس طرح بہتری آتے ہوئی طرح میں اس میں تین سیلنڈر سوزوکی گاڑی کا انجن لگا دیا اس وقت یہ ٹو سٹوک انجن ہوا کرتے تھے اس کے بعد یہ میرا بائی گیا آستیا تو انہوں نے وہاں سے اس کی فلائنگ ٹریننگ بھی نہیں کیونکہ ہم پر گورنمنٹ کا پریشر تھا کہ اس کے لئے آپ لائسنس لیں پھر وہاں سے انہوں نے ایک انجن بھیجا روٹیکس انجن جو سپیشلی اس کی لئے ڈیزائن ہو کی تو روٹیکس انجن نے لگا کے اس کے ساتھ ہم نے پر فلائنگ شروع کی تو ہماری فلائنگ بہتر ہوگی اس سے بلکہ اس کے بعد ہم نے پوشش کرنے کے بعد جو ہے نا قاضی فرہاد نے ڈیبل ٹیک اپ کی تو یہ ہمارے امبوشی کی انتہا نہیں تھی کیا ہم دو بندے ہوا میں اڑیں اس پر ہم نے سوچا ہے کہ یہ اول تو یہ میلٹری پرپس میں یوسفل ہے ایریل سپریے کے لئے جیولاجیکل سروے ہوتی کام آسکتا ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں کام آسکتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ائر ایمبولنس اس کے ساتھ ایتر ایک سٹیش ریدر لگا کے کیونکہ یورپ اور امریکہ میں اس کی پولیس آر ایمی اس کو یوز کر رہی ہے یہ فلائنگ میں ہم اس سے جو ہے نا وہ کافی سا ہم خوراق جو ہے نا وہ ڈراب کر سکتے اس کے نیچے فلوٹ بھی لگ سکتے پانی سے پانی سے ٹیک آف پانی سے ٹیک آف پانی لیٹے دوسرا یہ ہے کہ ینگ سر اس طرف آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے آپ دیکھیں کتنا یہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک انتہائی سستا جہاز ہے اور یہ افروڈیبل بھی ہے اور لوگوں لڑکوں میں اس کا پائلٹ بننے کا شوق بڑھتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کافی لوگ جو ہیں نا وہ پشاہ اور فلائنگ کلب میں جا کے انہوں نے پائلٹ کا کورس شروع کیا ہمارے انجنیرنگ کے کام پر مجھے تمغہ امتیاز ملا ہوا ہے اور یہ کام میں کر رہا ہوں میرا بھائی کاجی تفیل اس کو بھی بھی بزیدنشل میڈر ملا ہویا ہے یہ سولہ ہزار فٹ ہائی الٹی چوب کا ریکارڈ کر چکا ہے اس پہ میں دو دفعہ ایشن ریکارڈ بریک کیا شنجور پولر سسٹیول 2006 & 2007 انشاءاللہ بھی کوشش کر رہا ہوں وولڈ ریکارڈ پچی سے دار فیڈل ہے سی لیول انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں پچی سے اوپر چڑے گا یہ پاکستان کا نام بھی اروشن ہو جائے گا اس سے میں نے بھی سپیرٹ آف سوار کا یو آرمی کے جو پروگرام کیا جہاز کی فیچر پاکستان کا لہرانہ تھا اور بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیئٹ کے پاکستان کیلئے انشاءاللہ میں ایسا کام کروں گا پاکستان کا نام بھی دنیا میں روشن کرے گا ہمارا فیشن پاکستان